اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میری ویڈیوز کو انجوائی کرتے رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو لائی ہوں جو آپ لوگ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ افورڈیبل کپڑے میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ لون کے سوٹ ہیں اور یہ اسٹش سوٹ 500 میں ہم کو ملے گا اور آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا سیزن پاکستان میں کتنا لمبا رہتا ہے میں کراچی میں رہتی ہوں کراچی میں بھی بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور علاقوں کا مجھے اندازہ نہیں مگر گرمی جب پڑتی ہے تو سب جگہ ہی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ہمیں لون کے بہت زیادہ کپڑے چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بس کتنے جوڑے بنوائے تو اگر ہمیں افورڈیبل کپڑے مل جائیں تو پھر کیا ہی کہنے ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں آپ دیکھئے کہ یہ سارے جو میں آپ کو اس میں ڈریس دکھاؤں گی یہ انڈر 500 ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لونڈا کے نہیں ہے یوز نہیں ہے یہ بلکل نیو ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی اپنے لئے سوٹ بائے کرنا ہو تو آپ لوگ ایک سائز بڑا لیجئے گا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ لون جو ہے وہ شرنگ ہو جاتی ہے یہ اتنے نیو ہے کہ ان کو شرنگ بھی نہیں کیا ہوا ہوتا اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ فروک شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے چنڈری پرینٹ میں کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا اور چنڈری پرینٹ آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ چنڈری پرینٹ میں فروک ہے اس کے اوپر بھی یہ چنڈٹیں تھیں اور یہ نیچے بھی اس کے چنڈٹ دیں گئی ہے کافی اس کی جو ہے گھیر ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ اوپر سے بھی چنڈٹیں دیں گئی ہیں نیچے بھی ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں اس کو ایسے کر کے دکھا رہی تھی کہ تاکہ آپ کو اس کی نا چنڈٹ کا پتا چلے کہ اس میں کتنی ساری گھیر دیا گیا ہے تو آپ لوگ ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ باری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو یہ افورڈیبل سے نہائی تھی افورڈیبل سے کپڑے کیسے لگے آپ کو یہ جی اوورال لوگ ہے اس کی فل اس کی سلیوز ہیں اور یہ آگیا اس کا ٹراؤزر کہہ لیں آپ اس کو شلوار کہہ لیں کھلا کھلا سا اس کا یہ جو ہے بنا ہوئے ٹراؤزر اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آرام سے اٹھک بیٹھک سونا یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مجھے بالکل بھی ٹائٹ کپڑے پسند نہیں ہیں اس لیے مجھے جو بزار میں ٹراؤزر ملتے ہیں وہ مجھے ٹائٹ لگتے ہیں اس میں نماز پڑھنا اور دوسرے اپنے گھر کے کام کرنا لائک جھاڑو لگانا ہے آپ کو برطن دھونے ہیں کپڑے دھونے ہیں بیٹھ کے نیچے تو مجھے اس میں بڑا ہی مشکل لگتا ہے میں تو نہیں کر سکتی اس میں اور ویسے بھی مجھے جو ہے کھلے کپڑے اچھے لگتے ہیں مجھے ٹائٹ کپڑے بلکل بھی پسند نہیں ہیں ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ہمیں ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے جس میں ہمارا جسم نمائی ہو ایسا کپڑا پہننا چاہیے جو ہمیں اچھے سے کور کرے اور ہماری جسم سے بھی دور رہے تو یہ اس پوائنٹ آف یو سے بھی اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ یہ لانگ شرٹ ہیں جو لوگ لانگ شرٹ پسند کرتے ہیں کھلے کپڑے پسند کرتے ہیں یا ان کے لیے بیسٹ ہیں گرمیوں میں ویسے بھی دل نہیں کرتا کہ کوئی چیز آپ کو ایسے چپک رہی ہو کھلے کھلے اور ہلکے ہلکے کپڑے اچھے لگتے ہیں اور سب کپڑوں میں دیکھیں سب جو شرٹ ہیں ان میں اچھے سے بٹن بھی لگے ہیں گلہ بھی بنا ہوا ہے جو لوگ خود اسٹیچنگ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنی محنت لگتی ہے جب ہم اسٹیچنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز میں بازو بنائی آگے سے موڑے کارٹے لگائے گلہ بنایا کتنی محنت آتا ہے اس میں اور اسٹیچ سوٹ آپ کو وہ بھی نیو فائیو ہنڈرڈ میں مل رہا ہے تو یہ میرے حال سے آسوم ہے یہ تو یہ دے چکے ہیں یہ اس کی بیک ہے اور اس میں بورڈرز کو بھی بڑے اچھے سے یوٹیلائز کیا ہوا ہوتا ہے دامن پہ دیا گیا ہوتا ہے پھر اس طرح سے بیک والی سائیڈ پہ دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بلیک کلر کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پلس شلوار اس کو میں کہوں گی کیونکہ یہ کھلا کھلا سا ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل لگتا ہے یہ یہ دیکھیں جی یہ اس کے سب پائنچے وغیرہ بھی بنے میں ہیں کہیں آنے جانے کے لیے تو اچھا لگتا ہے کہ ہم کوئی اچھا سا برینڈڈ سا سوٹ نکال کے پہنے اگر آپ لوگوں نے میری پیچھلی ویڈیوز دیکھی میں ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے کافی برینڈز کے کپڑے بھی آپ کو دکھائیں ہیں اپنی شاپنگ میں اور میرے خیال سے گھر میں برینڈز پہنے کے گھومنے کا اتنا کوئی خاص مزہ نہیں ہوتا جب آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر اچھا لگتا ہے گھر میں کاموں میں آپ یہ آرام سے یہ والے کپڑے پہنے تاکہ آپ کے برینڈز کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں اور گھر میں آپ کمفرٹیبل بھی رہیں یہ دیکھیں جی اس کا بورڈر بھی نیچے انہوں نے دامن پہ دیا گیا ہے جس طرح کہ ہم اپنے اچھے والے سوٹوں کے جو بورڈرز ہیں وہ بھی یوٹیلائز کرواتے ہیں اور ایک یہ دامن کا جو ڈیزائن تھا مطلب یہ بورڈر جو ہے اوپر دیا گیا ہے یہ بھی لانگ شرٹ ہے بٹنز و خیرہ سب اس میں بھی لگے میں ہیں سمپل سے گلے ان کے بنے میں ہیں کھلے کھلے سے آئیں گے اور آرام سے آپ کی گرمی میں ہیں بہت ہی یہ فرینڈے رہیں گے اگر آپ ان کو بائی کرتے ہیں اور ان کو پہنتے ہیں میں ان کو خود بھی ان کپڑوں کو یوز کر چکی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور برینڈڈ ٹراؤزر میں بھی اس طرح سے لیس لگائی جاتی ہے جس طرح سے انہوں نے اس کا بورڈر یہ وائٹ کلر کا بیچ میں یہ سیٹ کیا ہے اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ملتے کہاں سے ہیں میں نے لیے کہاں سے ہیں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے آپ آرام سے کپڑے دیکھ لیجئے کہ یہ ہیں کیسے یہ ساتھ ہی اس کا ٹراؤزر ہوتا ہے انہوں نے سٹیچ کیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں الگ سے وہ ڈھونڈنا نہ پڑے کیونکہ یہ جہاں سے میں نے لیے ہیں وہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں جو ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہیں اور ایک یہ ڈریس ہے اس کے جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ تھے مگر کیمرے میں اتنے زیادہ برائٹ نہیں آئے بلو اور اورنج اور یہ سب کلرز اس کے بہت زیادہ برائٹ تھے بڑا پیانا لگ رہا تھا یہ ملٹی شیڈ کا بڑے بڑے برینڈز میں بھی ایک جیسا جو ہے وہ شلوار کمیز ایک جیسے پرینڈ کا پہنا جاتا ہے مطلب انہوں نے بھی ایسے مطارف کروائے ہیں کپڑے کہ جیسی شرٹ ہوتی ہے ویسے ہی پرینڈ کی شلوار یا ٹراؤزر بھی ہوتا ہے تو یہ والا جو ملٹی شیڈ کا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اور اس کے بھی دیکھیں سب سوٹوں پہ بٹنز بھی لگے ہوئے ہیں اچھے سے گلے بھی بنے ہوئے ہیں اور یہ سب نیو ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی بہت مائنر سا مسئلہ ہے یہ میں آپ کو پیس پرینٹنگ پھول کا مینشن کر رہی تھی کہ یہ سب پیس پرینٹنگ ہوئے ہوئے ہیں گولڈن کلر کی اور یہ بس دیکھنے میں ان پرسن دیکھنے میں بہت خوبصورت سوٹ لگ رہا تھا یہ یہ اس کا ٹراؤزر آ گیا اور اب میں آپ کو اس کا مسئلہ بتاتی ہوں کہ یہ سستے کیوں ہیں یہ سستے اس وجہ سے ہیں کہ ان میں کہیں کہیں مس پرینٹنگ ہوئے ہوئے ہیں مطلب کہیں سے نہ پرینٹ ایسا ہے ہوا ہوا نہیں ہے کہیں پہ تھوڑی بہت سی ایسے لائن ہوگی اور کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے اس طرح کی جو لائن یا کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایسی جگہ دے ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی نظر بھی نہیں آئے گی باقی یہ پورا سوٹ بلکل ٹھیک تھا اور بلکل صحیح ہوتا ہے نیا ہوتا ہے بس یہ ذرہ سے یہ مائنر سائز میں مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں سے پرینٹ نہیں ہوگا تو اگر ہم گھر میں عام یوز میں پہنتے ہیں تو میرے حال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پسند کرتے ہیں جن کو یہ اچھے لگے ہیں وہ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور یہ سنگل شرٹ تھی اور آپ بلیپ نہیں کریں گی کہ یہ مجھے ٹو ففٹے کی ملی تھی سنگل شرٹ بلک بورڈر اس کے ساتھ دیئے گئے ہیں اور اس کو ہم آرام سے بلک ٹراؤزر کے ساتھ گھرپٹے کے ساتھ پہنت سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ ملتے کہاں ہیں یہ ملتے ہیں اللہ دین کے پاس جو بدبزار لگتا تھا لگتا ہے سوری یہ وہاں پہ ایزیل ہی مل جاتے ہیں مگر مگر جو ہے نا وہاں پہ بہت سارے اسٹرال ہیں تو آپ لوگ اچھے سے دیکھ کے لیے گا کچھ جو ہیں وہ زیادہ اس کی پرائز بھی بتاتے ہیں لیکن میں آپ کو جو پرائز بتا رہی ہوں یہ اس کی اصل پرائز ہے 500 کا پورا سوٹ اور 250 سے 300 تک کی شرٹ اور اللہ دین کے پاس جو بدبزار لگتا تھا یہ وہاں ملتے ہیں اوکے جی آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کیے گا سبسکرائب کیے گا شیئر کیے گا اللہ حافظ